اسلام آباد کنیجی ہوتل میدان جنگ بن گیا منحرف عراقین پر آواز لگانا شہریوں کو مہنگا پڑ گیا فیصل کریم کنڈی نور عالم و مصطفیٰ نواز کھوکر افتاری کر رہے تھے آواز لگانے پر شہریوں سے ہاتھ آ پائی ہو گئے اسلام آباد کنیجی ہوتل میدان جنگ بن گیا منحرف عراقین پر آواز لگانا شہریوں کو مہنگا پڑ گیا سپیسل کرین کنڈی نور آلم و مصطفیٰ نواز کوکر افتاری کر رہے تھے یاسن نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ڈیٹیل لے لے دیں یاسن بتائیے گا ہوا کیا تھا جی بالکل نو بجے کے افتاری کے وقت جو بقیدہ طور پہ وہاں موجود تھے مصطفیٰ نواز کوکر اور جو دیگر ان کے پاس ندیم افصل چان بھی بیٹھے تھے نور آلم بھی موجود تھے اور ایک دو دوست مزید بھی ان کے موجود تھے جو افتاری کر رہے تھے وہاں پہ تو ایک جو بزرگ شہری تھے انہوں نے وہاں سے نارے بازی کرنا شروع کر دی وہ نور آلم کو گالم گلوج کر رہے تھے جس کے بعد ان کی آپس میں آتھا پائی اور بعد میں یہ معاملہ جو ہے گالم گلوج سے بڑھتا ہوا آتھا پائی لڑائی تک پہنچ گیا اور کافی دیر تک وہاں موجود جو لوگ تھے وہ اس بزرگ کو چھوڑاتے رہے اور ان کو روکتے بھی رہے لیکن ان کی طرف سے بھی گالم گلوج کی جاتی رہی پلیٹیں وہ کھنکتے رہے دوسری طرف سے یہ بھی یہاں موجود تھے تو ان کی طرف سے بھی ان پر تشدر کیا گیا کافی دیر یہ معاملہ چلتا رہا اس کے بعد ایس پی پولیس جو ہیں وہ اب یہاں پہنچے ہیں اور ان کی طرف سے بقائطہ ایک درخواست جو ہے وہ لے لی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھاتے ہوئے ایک شہری نے ان سے گالم گلوج کی اور پلیٹیں پھنکی جس کے بعد ان کی طرف سے بھی اس پر تشدر کیا گیا تو یہ ابھی معاملہ کیونکہ پولیس کے پاس اب اس کی درخواست پہنچ چکی ہے ابھی تک فیار ہو گیا رہا کا اندراج نہیں ہوا یہ شہری تھا اس کو یہاں کا ایک جو فائف سٹار ہوتل ہے اس سے یہاں سے نکال دیا گیا ہے تو اب کچھ کافی تک آدمیں جو مصطفیٰ نواز کے رشتدار جو دوستے وہ بھی اس ہوتل کے باہر پہنچ رہے تھے جس کے بعد مزید نفری بھی طلب ہی ٹھیک ہے لازن نظر بہت شکریہ آپ ڈیٹیل دے رہے تھے